چار چیزیں مل گئیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ان چار چیزوں میں سے جو پہلے نمبر پر چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعے والے دن مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس کے لیے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے اور اب آپ کہیں گے کہ آفیت کسے کہتے ہیں جسے آفیت مل گئی وہ سمجھے کہ اسے یہ چار چیزیں مل گئیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ان چار چیزوں میں سے جو پہلے نمبر پر چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس سے کہ بندے کو موت آ جائے مطلب کہ محلک بیماری یعنی کینسر ہارٹ اٹیک وغیرہ یہ جو بڑی بڑی محلک بیماریاں ہیں جو جمعہ کو درود پڑے گا تو اسے اللہ ان بڑی بیماریوں سے بچائے گا اور اس کے بعد نمبر دو پہ آتا ہے کہ جو جمعہ کو درود پڑے گا اللہ اسے تنہائی کے گناہ سے بچائے گا مثال آپ لے لیں کہ آج کل موبائل ہیں بندہ فون کھولتا ہے سامنے کیا کیا چیز آجاتی ہیں فیس بک کھولی بہجائی کا اور یعنیت کا فاشیت کا زمانہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو جمعہ کے دن درود پڑے گا نبی پاک پہ اللہ اسے تنہائی کے گناہوں سے محفوظ رکھے گا دو چیزیں ہوں گئی ایک اللہ اسے محلک بیماریاں سے بچائے گا دوسرا اللہ اس کی تنہائی میں ہونے والے گناہوں سے حفاظت کرے گا تیسرے نمبر پر کہا گیا ہے کہ اللہ اس دنیا کے ظالموں سے اس کی حفاظت کرے گا ظالم سے اس کا پالہ نہیں پڑے گا اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جو جمعہ والے دن درود پڑے گا اللہ اسے بغیر محنت کے روزی اطاع کرے گا بغیر محنت کے یہ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جو جمعہ والے دن مجھ پہ درود پڑے گا اللہ اس کے لئے ایک آفیت کا دروازہ کھولے گا سمجھیں یہ چار چیزیں یہ چار چیزیں اس بندے کو عطا ہو گئیں جس نے جمعہ والے دن نبی پاک پہ ایک مرتبہ درود پڑا جو ایک مرتبہ پڑے گا ایک آفیت کا دروازہ کھولے گا جو دو مرتبہ جو سو مرتبہ جتنی مرتبہ بھی آپ پڑیں گے اتنے ہی آفیت کے دروازے آپ کے لئے کھل جائیں گے اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ جمعہ والے دن مجھ پہ درود پڑتا ہے تو جمعہ والے دن فرشتوں کی ڈیوٹیز لگی ہی ہوتی ہیں کہ وہ اس کا درود اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک پہ درود کی کسرت اور درود کسرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اطاف رمائے